فراتے وقتے روان دیکھ سوے مقتل دیکھ جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر فری صاحب آپ نے بہت اچھا انداز میں ہمیں فکرِ کربلا کی طرف ہی توجہ دلائی اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں اگر آپ الگ الگ جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گے تو وہ اسٹیبلشٹ ہے مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کی بات ہوتی ہے قرآن پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا پھر قرآن کے بعد ہمارے پاس اسٹیبلشٹ ہسٹری جو ہے وہ احادیث کی شکل میں موجود ہیں اور جب نبی علیہ السلام کے اقوال سے ان کی احادیث سے واقعہ کربلا اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر کوئی شخص اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ امام حسین کیسے شہید ہوئے انہیں شہید کرنے والے کون تھے اب اس کے بعد ہمارے سامنے جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کی ضرورت کیوں پڑی کربلا کی آج کیا ضرورت ہے کربلا کی پیغام آج کیا پیغام ہے آج کے دور کے لیے اس پہ بلال بھائی گفتگو کریں گے مگر میں دو منٹ میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کربلا میں امام حسین نے جو قربانی دی وہ قربانی ضروری کیوں تھی یعنی کہ ہزہارہ قربانیاں دی گئی اتنی سیکریفائسز ہوئی بہت عظیم عظیم انسان اس دنیا میں تشریف لائے اور بڑے بڑے تحریکوں کے لیے بڑے بڑے پیغاموں کے لیے انہوں نے شہادت پیش کی مگر امام حسین کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ پچھلے تیرہ سو سال گزر چکے کربلا کے ایک رگستان میں کربلا میں جہاں آس پاس پہاڑ تھے جنگل تھے وہاں پر امام حسین نے اپنی قربانی پیش کی آج چودہ سو سال بعد جمہو کشمیر کی اس پہاڑی میں بیٹھ کر ہم لبیک یا حسین کے ناروں کی صدا سنتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخیں انسانیت کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ ہم لوگ یہاں کر کیا رہے ہیں ہمارا آنے کا یہاں مقصد کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیوست کر دیا ہے تاکہ ہم تلاش کریں کہ کیا ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد بھی ہے یا نہیں ہے اور اس کے ساتھ صرف ہمیں پر نہیں چھوڑا وقتن فوقتن اللہ تعالیٰ نے کہیں انبیاء بھیجے نبی آتے وہ انسانوں کو یاد دلاتے کہ انسانوں میں یوں ہی پیدا نہیں کیا گیا ہے آپ کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے وہ مقصد ہے اس سکیم کو ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں اسلام کب آیا حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے اسے ہم اسلام کہتے ہیں پھر تھوڑا عرصہ گزرا کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اسی اسلام کے اندر کرپشن پیدا کر دی یعنی کہ اسلام کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہوگی اب اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر بھیج دیا تاکہ اس میسج میں فرق نہ آئے تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا اسی طرح کرتے کرتے یہ میسج کئی ہزار مرتبہ اس میں کرپشن آئی اور کئی ہزار یہاں تک کہ ایک لاکھ سے زائد انبیاء اکرام آئے تاکہ اس میسج کو پاک رکھا جائے اب یہ جو سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا یہ کہیں تو ختم ہونا تھا اور یہ ختم ہوا ہمارے اور آپ کی آتا ہے نامدار مدینہ کے دائیدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے پوری انسانیت کے لیے آخری پیغام لے کر آئے یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بعد انسانوں کا جو ڈائریکٹ ذریعہ تھا جو کنیکشن تھا کمیونکیشن تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ختم ہو جانا تھا یعنی کہ تا قیامت جتنے بھی انسان آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں ان کے لیے ضروری تھا کہ اس پیغام کو پیور رکھا جاتا اس پیغام میں کوئی کرپشن نہ آتی زیاد بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اور اس کو نکل کیا ہے امام نسائی نے نکل کیا مصدرق الحاکم میں نکل کیا گیا ہے امام ترمزی نے بھی نکل کیا زیاد بن ارکم فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ودیر خون کے میزان میں کہا کہ لوگو میں تمہارے بیچ دو بھاری دو مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے کتاب اللہ قرآن اور دوسری میری اطرت یعنی میری اہلِ بیعت ہے اگر ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمرا نہیں ہوگے اسے سمجھ میں کیا آیا کہ اگر قرآن کیوری ہے تو پریکٹیکل اہلِ بیعت ہے اور اہلِ بیعت کا محفر اور مرکز کون ہے سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام اس کے علاوہ اور بھی اگر آپ قرآن کی آیات لے لیں آیتِ تطہیر کو ذہن میں رکھیں آپ آیتِ موبائلہ کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو تصفیر اور کلیر ہوتی جائے گی تو یہ جو آخری پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے دیا اس کو صاف رکھنا تھا اور ہمیں اگر ہم تاریخ سے دیکھیں قرآن کے ذریعے سے دیکھیں قرآن کے علاوہ جو باقی ہمارے پاس رسورسز ہیں اس سے بھی دیکھیں تو جب جب کوئی نبی آیا تو لوگوں نے شیطان نے لوگوں کے ذریعے کوشش کیا کہ اس پیغام کو کرپٹ کر دے تاکہ لوگ اپنے حقیقی پروردگار تک نہ پہنچ سکے اس میں تین لوگ بہت آگے رہے ہیں ایک راہیب دوسرے حکمران اور تیسرے سرمایہ دار جب یہ لوگ ڈائریکٹلی شیطان ان کے ذریعے اسلام میں تبدیلی نہ لاسکا تو وہ کیا کرتا کہ ان لوگوں کو اسلام کا لبادہ اڑوا دیتا اور پھر یہ وہاں اندر رہ کے تبدیلی لاتا حلط موسیٰ کی تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے حلط عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا گیا ان کے جانے کے بعد ان کے پیغام کو کس طریقے سے جو ہے وہ کرپ کیا گیا اس کے بارے میں بھی آپ اچھے سے جانتے ہیں اب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے جب حضرت امام حسن پچاس چالیس سال بعد نبی علیہ السلام کے بعد شہید ہوگے تو پوری کائنات میں تمام لوگ یہ جانتے تھے کہ صرف ایک شخص ایسا بچہ ہے کہ جس کی انٹرپیٹیشن انٹرپیٹیشن آپ قرآن مانی جائے گی جس کی انٹرپیٹیشن جس کی تفسیر تفسیریں اسلام مانی جائے گی اور وہ امام حسین تھے وہ امام حسین تھے اور یدیزی فکر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی امام حسین کو جھکانے کی یہاں تاکہ امام حسین کو کئی آفرز دیے گے پیسوں کے آفر اس وقت دولت کا آفر پاور کا آفر کیا آفرز نہیں دیے گے مگر امام حسین نے سر نہیں جھکایا یہاں تاکہ امام حسین کو دھمکیاں دی گئے کہ حسین اگر تم اس نظام کو جو تمہارے نانہ کے خلاف جو نظام اسٹیبلش کیا جا رہا ہے اس کو تسلیم نہیں کرو گے تو ہم تمہارے دوستوں کو نہیں چھوڑیں گے امام حسین نے سر نہیں جھکایا پھر کہا کہ ہم تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے اٹھارہ ماہ کے علی اکبر کو نہیں چھوڑیں گے چھ ماہ کے علی ازکر کو نہیں چھوڑیں گے مگر امام حسین نے اپنا سر یزید کے سامنے نہیں کیا demand کیا تھی کہ صرف بیعت دے دیں اگر امام حسین اس وقت بیعت دے دیتے تو پھر آج ہم کیا سمجھتے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی ظالم حکمران آ جائے کیونکہ وہ ظالم ہیں حسین نے اس ظلم کو accept کر لیا تھا ہم بھی کر لیں گے پھر میسج دین کا یہ ہو جاتا پھر نظام دین کا یہ ہو جاتا پھر آخر میں ایک ایسا ایسی threat دی گئی جس threat میں کوئی بھی شخص ہو اس کا جھکنا بنتا ہے وہ threat یہ تھی وہ دھمکی یہ تھی کہ حسین اگر تم یزید کے قائم کردہ نظام کو تسلیم نہیں کروگے تو ہم تمہارے بعد تمہاری عورتوں کو نہیں چھوڑا یہ وہ وقت تھا کہ کسی بھی انسان کا یہاں پہ کام جانا بنتا تھا مگر امام حسین کے ذہن میں اسلام کی clarity اتنی زبردست تھی کہ جب پوری دنیا سے لوگ کھانے کعبہ میں حج کے لیے آ رہے تھے تنہا حسین دو دن کا وقفہ تھا دو دن رکھ جاتی حج ہو جاتا مگر امام حسین کو معلوم تھا کہ اس وقت اسلام کی demand کیا ہے حج تر کر کے امام حسین کربلا کے میدان کے طرف روک کیا اور جزیدی نظام کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی شہادت پیش کی اس لیے امام حسین کی یہ شہادت اتنی ہی ضروری ہے جتنی اسلام کا خود وجود میں آنا کیونکہ اسلام کو جو کرپت ہونے سے بچایا وہ امام حسین نے بچایا امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے یعنی کہ یزید تک پر براجمان ہو گیا مگر اصل میں اگر آج ہم دیکھیں تو امام حسین کا نام آج بھی ہمارے گروہ میں موجود ہے ہمارے دلوں میں موجود ہے یزید کا نام و نشان نہیں ہے اور نہ ہی یزید کے سسٹم کو نہ ہی یزید کے نظام کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار ہے نہ ہی یزید کے سسٹم کو اسلام کا سسٹم کہا جاتا ہے آج بھی جس سسٹم کے لیے جس نظام کے لیے جس اسلام کے لیے امام حسین نے قربانی پیش کی تھی اسی نظام پر آج بھی ہم پیراہ ہیں اسی کے لیے کوشش رواہ ہیں اب ہمیں چاہیے یہ کہ کسی طریقے سے وہ جو پیغام ہم تک پہنچا امام حسین نے جو اسلام بچایا ہم اپنے دل کے اندر حلق سے نیچے اتارے اور ہماری پرسنلٹی میں وہ اسلام نظر آنا چاہیے تب جا کے ہم امام حسین کا حق ادا کر سکیں گے